دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک نرائی سیریز کو کور کر رہے ہیں نرائی سیریز خاص ہو پر ان سننٹس کے لئے بہت ہیلپفل ہوگی جن کا سکور کم ہے یا جو سکور کم ہونے کے باوجود بھی چاہتے ہیں کہ ان کا ایڈمیشن گورنمنٹ سیٹس کے اوپر ہو جائے سو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں انرائی سیٹس کا پنجاب کو لے کر کیا کریٹریہ ہے ہم یہ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کے اندر کی نمبر وان یہاں پر الیجیبیلٹی کریٹریہ کیا ہے کون کون سے لوگ انرائی کنسیڈر کیے جائیں گے پنجاب کے اندر کیا دوسری سیٹس کے سٹوڈنٹس الاؤڈ ہیں پنجاب میں کے نہیں ہیں انرائی سیٹس کے اندر اور اس کے بعد وہاں پر فیز کیا ہے کتنی سیٹس ہے وہاں پر اور فیز کے علاوہ پروسیجر کیا ہے کیونکہ ہر سیٹس کا جو پروسیجر ہے انرائی کی کانسلنگ کا یا انفیٹ ساری کانسلنگ کا پروسیجر جو بھی ڈیفرنٹ ہے یہی ایک بہت بہت ڈراؤ بیک ہے ہماری پوری اس کانسلنگ کا کی کہیں پر یونیکنس نہیں ہے سیملیریٹی نہیں ہے ہر سیٹس کے کانسلنگ کے رول ڈیفرنٹ ہے ایون یہ چھوٹی سے بات کریں انرائی کی بات کریں تو انرائی کو لے کر بھی ہر سیٹس کے اندر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ رولز ہیں ریگولیشنز ہیں کرائیٹیریاز ہیں سو یہی میں اس لئے ہر سیٹس کے الگ الگ کور کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا لگ جائیں کہ جس سیٹس میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پر اس سیٹس میں انرائی کو لے کر کیا کرائیٹیریاز ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پنجاب میں سیٹس کو لے کر پنجاب میں جو سیٹس کو لے کر بات ہے کہ 15% سیٹس in all private institutions will be under NRI کوٹا اس کے علاوہ 15% سیٹس of GGS فرید کوٹ ان کی بھی 15% سیٹس وہ NRI کوٹا میں ہوں گی 13 سیٹس امریس سر اور پٹیالہ دونوں گورنمنٹ کالج میں ان میں بھی 13-13 سیٹس ہیں وہ آپ کی NRI کوٹا کے اندر آپ کے پاس ہوں گی اب بات کرتے ہیں eligibility criteria کو لے کر کہ کون لوگ وہاں پر NRI کنسیڈر کیے جائیں گے کن کو وہاں پر admission ملے گا so number one NRI children of NRI so یا تو student خود NRI ہو یا NRI کے جو بچے ہیں وہ ہو تو یہ who originally belong to the state of Punjab اور جو پنجاب سے belong کرتے ہو تو پہلی category تو یہ ہو گئی دونوں cover کر دی ہے applicant یا children of NRI یا NRI کے جو بچے ہیں وہ اب category دو دوسری کون ہے same چیز applicant یا children of NRI but from any other Indian state تو اس کا مطلب کسی بھی اور state کے جو NRI ہیں یا تو ان کے یا student خود NRI ہو یا ان کے بچے تو وہ بھی پنجاب کے اندر eligible ہیں یہ بات اور ہے کہ جب seats کی allocation ہوتی ہے تو پہلی preference جو ہے وہ پنجاب کے جو category one ہے اس کو ملتی ہے اور دوسری نمبر پر preference آتی ہے جو دوسری states کے students ہوتے ہیں تو یہ ایک ریڈیریا کو لے کر ہوئی بات اب بات کرتے ہیں ہاں کے procedure کو لے کر دیکھیں یہاں پر ایک چیز بہت different ہے اس سے پہلے کہ آپ وہاں پر NRI کوٹہ میں application کے لئے admission کے لئے جائیں آپ کو ایک equivalence certificate اور eligibility certificate یہاں اس کو بولتے ہیں دونوں میں سے یہاں eligibility اس کو ایک ہی نام ہے یہ آپ کو obtain کرنا پڑتا ہے بابا فرید یونیورسٹی سے وہاں پر آپ کو وہاں سے آپ کو لینا پڑتا ہے اس کے لئے کچھ یہ documents ہیں یہ وہاں پر آپ کو دینے پڑتے ہیں اور اس کے basis پر آپ کو یونیورسٹی جو ہے وہ eligibility certificate دیتی ہے فیس ہے 1000 ڈالر کے اس پاس کی اس کی فیس ہے وہ آپ کو دینی پڑتی ہے اور جو documents آپ کو لگانے پڑتے ہیں وہ آپ کو میں سکرین پر دکھا رہا ہوں یہ documents جو ہیں آپ کو لگانے پڑیں گے موڑی موڑی جو چیز میں آپ کو بتا دا ہوں ایک admit card لگانا پڑے گا need کا admit card لگانا پڑے گا 10 plus 1 کا 10 plus 2 کا آپ کا جو equivalent examination ہے اس کی mark certificate دونوں کے اس کے علاوہ pass certificate آپ کو دینے پڑے گا proof of accreditation of school in case candidate pass his or her 10 plus 2 equivalent examination from institution situated in US اور کسی اگر اپنے US کے کسی institution سے آپ نے pass کیا ہے 10 plus 2 تو وہاں کا ایک equivalence certification بھی آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے then باقی documents normal documents ہیں detail of grades of qualifying examination date of birth certificate matriculation 10 certificate ہو گیا جو آپ کو چل جائے گا وہاں پر اور character certificate ہو گیا اس کے لابہ proof of NRI status of candidate یہ important proof of NRI status جس بھی country سے آپ belong کرتے ہیں اس country سے اس country کی MLC سے آپ کو NRI certificate جو issue ہوتا ہے وہ آپ ساتھ میں لگانا ہے تب جا کے آپ کو equivalence اور جو eligibility certificate ہے یہ issue ہوگا اب آپ کے بعد certificate آگیا اس certificate کو آنے کے بعد آپ نے apply کرنا ہے یہاں پر NRI کوٹم admission کے لئے اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو application form download کرنا ہے بابا فرید کی university کی site سے اس سے جانا پڑے گا وہاں پر آپ left hand side پہ NRI corner پہ جب آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ eligibility certificate کو لے کر جو form ہوگا وہ آپ سے download کر سکتے ہیں اب 2022 کے لئے option نہیں آئی ہے so اب آپ کے پاس eligibility certificate آگے اب آپ کو apply کرنا application form بھی application form form ساتھ آپ کو سب سے بہت eligibility اور ایک ویلنس certificate جو آپ نے اپنی لگانا ہے along with that آپ کو اپنا نیٹ کا result کارڈ پھر تب تک آپ کا نیٹ کا result آ چکا ہوگا 10 پرس 1 10 پرس 2 score کارڈ ہوگئے آپ کے جو آپ کی جیتے بھی certificate آپ کو لگانا پڑے گا date of birth certificate character certificate eligibility certificate جو میں نے آپ کو لگ گیا اور اس کے پہلے دو راؤن NRI کانسلنگ کے چلتے ہیں اور اس کے بعد جب سیٹ NRI کانسلنگ کے بعد NRI کوٹے میں ویک انٹ رہ جاتی ہیں وہ جنرل category کے اندر چلی جاتی ہیں اور وہ باقی جنرل category جنرل سا ان کو اللہ جاتی ہے تو آپ کے پاس پہلے ہی کانسلنگ آپ کے NRI کی ختم ہو جاتی ہے سو اب بات کرتے ہیں کی یہاں پر فی کا structure کی ہے یہاں پر فی جو ہے ایک لگ دس رہیہ ہے سارا پنجاب کا NRI category کے سٹوڈنس کو لے کر اور کیونکہ پنجاب سے ہمارے NRI بہت سارے ہیں تو اس لیے بہت سو سمجھ کے چلنا ہے کہ ریجیکشن کے کارن میں بہت سارے جاتے ہیں تو جو بھی سٹوڈنس کوئی جن کو اس میں کوئی چاہی ہو ٹیم ہماری ان کو گائیڈ کرتی ہے تو NRI سے related کوئی بھی information ہو آپ ہمیں محالی میں کانٹیٹ کر سکتے ہیں ڈلی میں کانٹیٹ کر سکتے ہیں فون نمبر ہمارے نیچے آرہے ہیں ان نمبر پر آپ ہمیں کانٹیٹ کر کے اپورنمنٹ کے لیے فکس کر سکتے ٹائم ڈسکرپشن باکس میں میں ایک لنک دے رہا ہوں ایک فرم کا وہ فرم صرف اور صرف ریلیٹڈ ہے کانسلنگ سے NRI کی کانسلنگ سے اگر آپ کو NRI کی کانسلنگ کے لیے کوئی حلپ چاہیے اس فرم کو فیل کر دیجئے گا میں ایک لنک اور بھی ہلپ کر رہے گی چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا کیونکہ یہ کچھ پوائنٹ ایسے ہیں NRI کے خاص اور پہ جو بہت سینسٹیو ہیں بہت آسانی سے سمجھ نہیں آتے تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس ایک سپیشلیزیشن ہوگی تو آپ کا پروس جو ہے کمفر